میرے پاکستانیوں ہم نے آئندہ جمعہ پوری پاکستان میں تحریکی تحفظی آئین پاکستان کے تحت احتجاج کا اعلان کیا ہے نمبر ایک ملک میں بدترین بگڑتی ہوئی امنمائل کی صورتحال خیر پاکستان سے لے کے کراچی کراچی سے لے کے بلوچستان اور بلوچستان سے لے کے ایون پنجاب اور اسلامباد میں اور عقوبت کی ناکامی دوسرا جو اس وقت ناجائز طور پر عمران خان بوشرا بی بی اور تمام ہمارے عصیران جیلوں میں ہیں اور ہمارے سوشل ورکر اور خاص کر جو سوشل میڈیا سے متعلق لوگ ہیں ان کو غیر قانون طور پر اٹھانا ان کو غائب کرنا انکسٹیوشن اقدام اس کے خلاف تیسرے جو مہنگائی جو انہوں نے بجٹ کی ذریعے غریب عوام کے اوپر جو ایک قیامت برفا کی ہے جو بندی کی بلز آہ کے اوپر دیتا اضافہ کیا گیا ہے جو پیٹرل کی قیومتوں میں اضافہ کیا گیا ہے جو بہت زیادہ ٹیکسز لگائے جو ناکابلی آہ آہ برداش ہے میں اس موقع پر تمام عوام سے تمام آہ تبقوں سے وہ کسان ہو وہ طلبہ ہو وہ تاجر ہو وہ بزدور ہو جو بھی ہے ہم نے اس ملک کو بچانا ہے آپ نے نکرنا ہے آپ سب کو یہ روی کوسٹ ہے کہ آپ نے اس حجاج کو کامیاب کرنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ یہاں قوم زندہ قوم رہتی ہے ایک طرف ملک جو ہے نا میں آگ کھول کا کیل کہنا جا رہا ہے دوسری طرف یہ پولٹیکل پارٹیز کے خلاف کریک ڈاؤنز کر رہے ہیں ایم این ایس کی خریدی پھروغ کی دیئے بڑے بڑے آفرز ہو رہے ہیں ان کو دبایا جا رہا ہے ان کی اوپر پریشر لیا جاتاکہ وہ اپنی جو جو اپنی لائلٹی ہے وہ فاداری وہ چینج کریں اور ان کو کوئی شرم نہیں ہے کوئی حیاء نہیں ہے اس نے ہر صورت میں اقتدار کے ساتھ چمٹنا ہے آپ نے نکلنا ہے جمعے کو اور ہم تاریخی احتجاج کریں گے اور اس میں ہمارے ساتھ تمام پولٹیکل پارٹیز کو ہم بھی ریکویسٹ کریں گے اور خاص کر جی ڈیو کو بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ اس احتجاج میں ہمارے ساتھ شریف شکریہ